السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے خوش خبری باب العلم انواری ایڈوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعان واریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مصنعت صحاہ ستہ کو ملا کر تقریباً سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے بیات سید شہدہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ حدیث شریفہ کا منشاہ اور مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب ان احکام پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باب ذہاب الامانتی امانت کے ختم ہونے کا بیان حدیث نمبر چار ہزار ترپن حدثنا علی بن محمد دن حدثنا وکیعنا عن الاعمش عن زید بن واہبنا نحو زیفة قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأيت احدهما وانا انتظر الاخر حدثنا ان الامانت نزلت في جذری قلوب الرجال قالت تنافسی یعنی واستقلوا بالردال ونزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنة ثم حدثنا عن رفعیها فقال ينام رجل النومت فترفع الامانت من قلبه فيضل اثرها کا اثر الوقت ثم ينام النومت فتنزع الامانت من قلبه فيضل اثرها کا اثر المجل كجمر دحرجته على رجلک فنفط فتراه من تبيرا وليس فيه شيء ثم اخذ حزیفت کف من حسن فدحرجه على ساقه قال فيسبح الناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدل امانت حتى يقال ان في بني فلان رجلا امینا وحتى يقال لرجل ما اعقله واجلده واضرفه وما في قلبه حبت خردل من ايمان ولقد اتا علي الزمان ولست ابالي ايكم بايعت لئن كان مسلما لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ اسْلَامُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِجًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ فَأَمَّ الْيَوْمْ فَمَا كُنْتُ لِأُبَائِعَ اِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا اس حدیث شریف میں امانت کا ذکر ہے کہ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان اتری نازل ہوئی امانت کا وصف بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر ہوتا ہے اور قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے بعد اس جوہر میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار صحابی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطروں کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی تھی اسی لئے جب کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے کہ حضرت حزیفہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں اگر حضرت حزیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی نماز جنازہ پڑھتے ورنہ آپ سمجھتے کہ وہ مرنے والا شخص منافق ہے بہرحال یہ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک کو میں دیکھ چکا اور دوسرے کا منتظر ہوں ایک تو واقع ہو چکی ہے ایک بات ایک پیشنگوئی آپ نے جو فرمائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور دوسری پیشنگوئی کا میں انتظار کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کے درمیان اتری تو نافیسی نے کہا جذر کے معنی یہاں پر درمیان کے ہے یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر جاگزی ہو گئی پیوست ہو گئی اللہ تعالی نے امانت کے وصف کو رکھا اور قرآن مجید نازل ہوا پس ہم نے قرآن کے احکام سکھے اور سنت سے بھی ہم نے استفادہ کیا یعنی امانت کی صفت دیانتداری کی صفت یہ بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر پیدائشی اعتبار سے ہوتی ہے اور قرآن اور احادیث شریفہ کو پڑھنے کے بعد اس صفت میں اور اضافہ ہوتا ہے بہرحال فطری طور پر بھی عرب اور صحابہ اکرام امانتدار تھے دیانتدار تھے اسلام کی تعلیمات کی برکت سے قرآن اور حدیث کی برکت سے ان کے اس وصف میں اور اضافہ ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھا لیے جانے کے بارے میں بیان کیا کہ امانت نازل ہوئی تھی لوگوں کے دلوں کے درمیان پھر آہستہ آہستہ یہ وصف ختم ہوتا چلا جائے گا پس آپ نے فرمایا آدمی ایک نین لے کر اٹھے گا پس امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر امانت کا اثر نقطے کے اثر کی طرح باقی رہے گا آدمی سے انہیں سے پہلے امانت دار رہے گا لیکن جب وہ سو کر اٹھے گا تو اتنے سے وقفے میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور بس امانت کا تھوڑا سا اثر باقی رہے گا پھر وہ دوبارہ سوئے گا اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے دوری برتی چلے جائے گی خیر کے بجائے شرکہ غلبہ ہوگا اور امانت کی صفت ختم ہوتی چلے جائے گی پھر آدمی سوئے گا ایک نین پس امانت اس کے دل سے چھین لی جائے گی اور اس کا اثر چھالے کے اثر کی طرح باقی رہے گا جیسا کہ چنگاری ہے جس کو تم اپنے پیر پر گراتے ہو یعنی تمہارے ہاتھ سے اگر تمہارے پیر پر چنگاری گر جائے تو پیر پر چھالا آ جاتا ہے اور وہ چھالا عبلا جو ہوتا ہے وہ ابرا ہوا نظر آتا ہے تم اس کو ابرا ہوا دیکھو گے جبکہ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جیسے چھالا آ جائے تو صرف وہاں پر ابھار آ جاتا ہے ابرا ہوا حصہ نظر آتا ہے بظاہر دیکھنے میں اس کو لوگ موٹا سمجھتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی پھر حضیفہ رضی اللہ عنہ نے مٹھی بھر کنکریاں لی اور اس کو آپ نے اپنے پیر پر گرائیا یعنی آپ نے سمجھاتے ہوئے بتایا کہ آدمی کے دل سے امانت آہستہ آہستہ ختم کر دی جائے گی اور بظاہر آدمی امانت دار دیانت دار دیندار متشریع نظر آئے گا لیکن امانت کا وصف اس کے اندر بلکل نہیں ہوگا ایسے ہی یعنی صفت امانت کی صفت اس کے اندر نہیں ہوگی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے چھالے کو دیکھنے والا موٹی چیز کو آدمی کوئی شئے ہے سمجھتا ہے جبکہ وہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو ایسے ہی چھالے کی شکل میں وہ امانت کی صفت باقی رہے گی پہلے درجے سے بھی یہ درجہ کم ہوگا جس میں چھالے کی شکل میں امانت باقی رہے گی یعنی آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ امانت کی صفت آدمی کے اندر سے ختم ہوتی چلے جائے گی قولہ حضیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کریں گے معاملہ داری کریں گے خرید و فروقت کریں گے اور کوئی بھی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے درمیان معاملہ ہوگا معاملہ داری ہوگی خرید و فروقت ہوگی اور پیسوں کا معاملہ ہوگا لیکن کوئی بھی امانت ادا کرنے کے قریب نہیں ہوگا لوگ دھوکہ دیں گے پیسے اصول کریں گے پیسے رکھیں گے لیکن جب امانت واپس کرنے کا وقت آئے گا تو امانت واپس کرنے سے انکار کر دیں گے یا ٹال مٹل کریں گے یا لوگوں کو پریشان کریں گے یہاں تک یہ کہا جائے گا ایسا زمانہ آئے گا یہاں تک یہ کہا جائے گا کہ فلان قبیلے میں ایک امانتدار شخص ہے صحابہ کے زمانے میں سب امانتدار تھے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں زمانہ ایسا آئے گا کہ امانت رکھانے کے لیے جب پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا کہ فلان شخص ایک امانتدار ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فلان قبیلے میں فلان خاندان میں ایک شخص ہے جو قابل اعتماد ہے امانتدار ہے جو چیز جیسی اس کے پاس رکھی جاتی ہے ویسی ہی وہ لوٹاتا ہے اور یہاں تک کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ کیا ہی اقل مند ہے اور کیا ہی طاقتور ہے اور کیا ہی چاک و چوبند ہے اور ضریف یعنی اقل مند ہے جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا یعنی آدمی کی عزت آدمی کا احترام ایمان کی بنیاد پر دیانتداری کی بنیاد پر امانتداری کی بنیاد پر نہیں ہوگا بس اس کی طاقت اور اس کے غلبے کو اور اس کے زور بازو کو دیکھ کر اس کی تعریف کی جائے گی اس کو طاقتور کہا جائے گا اس کو اقل مند کہا جائے گا جبکہ اقل مند وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو اور جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہو تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا بٹے باز ہوگا دھوکے باز ہوگا لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا اور اس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کو اقل مند کہیں گے طاقتور کہیں گے اور اس کی تعریف کریں گے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں البتہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے گزر چکا ہے کہ میں مجھے اس میں پرواہ نہیں تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھی معاملہ داری کرتا خرید و فروخت کرتا اور اپنے روز مرنہ کے کاموں کا انجام دیتا تھا اور مجھے فکر نہیں تھی میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ امانت واپس کرے گا یا نہیں کیوں اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام مجھ پر میری چیز کو لوٹا دیتا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی مسلمان سے معاملہ داری کرتا اس کے پاس کوئی امانت رکھاتا یا قرض کا پیسوں کا کوئی معاملہ انجام دیتا تو اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ امانت کو واپس کر دیتا اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یا کرسٹین ہوتا تو اس کا عامل مجھ پر اس چیز کو واپس کر دیتا تو اس زمانے میں یہود و نصارہ میں بھی جو عامل تھے جو منصف مزاج تھے انصاف پسند تھے ان کے اندر بھی ایمانداری کا جذبہ تھا امانتداری دیانتداری غالب تھی اگر کوئی شخص معاملہ کرتا چاہے وہ نصرانی ہو یا یہودی ان کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا تو شواہد اور دلائل کی بنیاد پر مسلمان کا حق مسلمان کو دلائے جاتا تھا حضرت حضیفہ فرماتے ہیں پس اب رہا آج کے دن تو میں صرف فلان اور فلان سے معاملہ داری کرتا ہوں یعنی حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جس میں خیر غالب تھا امانتداری اور دیانتداری کا جذبہ لوگوں کے اندر موجود تھا اسی لئے میں بلا روک ٹوک بلا جھجک کسی سے بھی معاملہ داری کرتا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یہودی ہو یا نصرانی ہو ہرے ایک کے ساتھ میں معاملہ داری کرتا تھا اور مجھے کسی خسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا میری چیز میری امانت مجھے واپس کر دی جاتی تھی لیکن اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے دوری برتی چلی جا رہی ہے اسی لئے شر غالب ہو رہا ہے خیر کم ہو رہا ہے شر بڑھتا جا رہا ہے اسی لئے اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ مجھے معاملہ کرنے کے لئے جیسے پہلے میں بلا جھجک معاملہ کیا کرتا تھا اب ویسے میں نہیں کر سکتا اب بس فلان اور فلان اور فلان امانتدار ہے اس کے پاس میں اپنی کوئی چیز رکھا سکتا ہوں اس سے کوئی معاملہ کر سکتا ہوں پہلے کی بات الگ تھی بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب امانت بھی لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی امانت کی صفت ختم ہو جائے گی لوگ امانت میں خیانت کریں گے کسی کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت کو واپس کرنے میں ٹالمتل کرے گا لوگوں کو ستائے گا امانت میں خیانت کرے گا اب یہ امانت کا مفہوم اتنا وسیعہ اور اتنا عام ہے کہ ہر شخص امین ہے اور ہر شخص پر ایک ذمہ داری ہے مثال کے طور پر کوئی کسی آفیس میں دفتر میں ڈیوٹی کرتا ہے تو دفتر کا وقت وہ امانت ہے لہٰذا ملازم کو چاہیے کہ وہ دفتر کے وقت میں خیانت نہ کرے دفتر کے وقت میں دفتر ہی کا کام کرے ایسے ہی ایک مدرس ہے مدرسے میں تعلیم اور تدریس کی ذمہ داری ہے تو ایک مدرس کی ذمہ داری ہے اس پر یہ امانت داری لازم ہے کہ وہ مدرسے کے اوقات میں خیانت نہ کرے صرف طلبہ کو تعلیم اور تدریس میں اپنا وقت صرف کرے ایسے ہی جو جہاں پر ڈیوٹی انجام دیتا ہے کام کرتا ہے خدمت انجام دے رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خدمت کے اوقات میں صرف وہی کام کرے جس کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے حدیث نمبر چار ہزار چوپن حدثنا محمد بن المصفہ حدثنا محمد بن حربن سعید بن سنان عن بی الزاہریت عن بی شجارت کثیر ابن مرت عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یه لک عبدا نزع منہ الحیاء فا اذا نزع منہ الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتا فا اذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزیعت منہ المانة فا اذا نزیعت منہ الامانت لم تلقه الا خائنا مخون ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقیناً اللہ بزرگ و برتر جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیاء کا وصف چھین لیتا ہے شرم و حیاء ختم کر دیتا ہے پس جب اس سے حیاء کو نکال دیتا ہے شرم و حیاء کی صفت ختم کر دی جاتی ہے تو تم اس کو صرف چور اور مبغوض یعنی ایسا شخص پاؤ گے جس سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے یعنی جب بندے سے شرم و حیاء ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے غزب کا شکار ہو جاتا ہے اور جب تم اس کو اللہ کے غزب کا شکار پاتے ہو تو اس سے امانت چھین لی جاتی ہے جو بندہ اللہ کے عطاب کا اُس کے غزب کا شکار ہو جاتا ہے امانت کی صفت اس سے ختم کر دی جاتی ہے پس جب اس سے امانت کی صفت ختم کر دی جاتی ہے تو تم اس کو صرف خیانت کرنے والا پاؤ گے جب امانت کا وصف ختم ہو جائے گا تو وہ ہر چیز میں خیانت کرنے لگے گا اور جب تم اس کو خیانت کرنے والا پاؤ گے تو اس سے رحمدلی کا جذبہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے جب خائن بن جاتا ہے بندہ خیانت کرنے والا دیانت داری جب اس کے اندر نہیں ہوتی تو رحم و کرم کا بھی وصف اس سے ختم کر دیا جاتا ہے اور جب رحم و کرم کی صفت بھی اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ صرف مردود ہوتا ہے اور ملعون ہوتا ہے پس جب تم اس کو مردود اور ملعون پاؤ گے تو اس سے اسلام کا پھندہ بھی چھین لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے حیاء شرم و حیاء کا وصف اس سے چھین لیتا ہے کیونکہ حیاء ہی بندے کو گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہے مانع ہوتی ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان کا جز ہے حیاء کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اذا لم تستحی فاسنع ما شئتا جب تم کو حیاء نہ ہو تو تم جو چاہے کرو تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بے حیاء ہوتا ہے بے شرم ہوتا ہے وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے جبکہ حیاء یہ ایمان کا ایک وصف ہے ایمان کا ایک درجہ ہے جو بندے کو اللہ کے غضب کا شکار ہونے سے بچاتی ہے اسی لئے حیاء کا دامن لازم کر لینا چاہیے ہر معاملے میں اللہ سے حیاء کرنا چاہیے کہ اگر بندہ گناہ کرے گا تو اس کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس کے پاس جواب دینا ہے اس وقت اس کو حیاء آئے گی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے کیسے اس کی نافرمانی کیا بہرحال یہ حیاء ایک بنیادی چیز ہے ایمان کا جز ہے اور حیاء اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بندہ اللہ کے غضب کا اور اس کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کئی خوبیوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے حیاء جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے امانت کی صفت ختم ہو جاتی ہے رحم و کرم کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور پھر خیانت کا وہ مرتقب ہوتا ہے خائن بن جاتا ہے لوگوں کے مال میں خرد ورد کرتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور ملعون قرار پاتا ہے حتیٰ کہ گناہ سغیرہ سے گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ سے کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے بندہ اسی لئے حیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ سے حیاء کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کا شکر بجالانا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور گناہ سغیرہ سے بھی اسی لئے بچنا چاہیے کہ گناہ سغیرہ پر اسرار گناہ سغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے اور بندہ گناہوں کا عادی ہو کر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف آگے بڑتا ہے حتیٰ کہ وہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے کبھی اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے اسی لئے گناہ سغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار پچپن باب الاعیات نشانیوں کا بیان یہ فطروں کا بیان چل رہا ہے اس میں قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے اور قیامت سے پہلے رنمہ ہونے والے فطروں کا بھی تفصیلی ذکر ہے حدیثنا علی بن محمد دن حدیثنا وکیون حدیثنا صفیان ونفرات القزاز عن عامر ابن واسلتا ابی طفیل الکنانی ان حزیفت بن اسید ابی سریحة قال اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفت ونحن نتذاکر ساعت فقال لا تقم ساعت حتی تکون عشر آیات تلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابت ویأجوج ومأجوج وخروج عیس ابن مریم علیہ السلام وثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزیرت العرب ونار تخرج من قعر عدن ابیان تسوق الناس الى المحشر تبیت معاهم اذا باتوا وتقلوا معاهم اذا قالوا حزیفہ بن عصید ابی سریحہ رضی اللہ عنہ سریعات انہوں نے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر مبارکہ سے جھاکر دیکھا اس حال میں کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی اور آپ نے حجر مبارکہ سے جھاکر دیکھا اور فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دس نشانیاں پورے ہوں جب تک دس نشانیوں کا ظہور نہ ہو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی وہ دس نشانیاں کیا ہے سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوپتا ہے لیکن قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب ہی سے نکلے گا اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر کوئی توبہ کرے گا توبہ قبول نہیں ہوگی اور اگر کوئی یہ نشانی دیکھ کر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا دوسری نشانی دجال کا نکلنا ہے دجال دجال کے بارے میں بھی تفصیلی ذکر تلمیزی شریف کے فتن کے ابواب میں گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا خبردار کیا اس کے فتنے سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی تم کو اس کے فتنے سے ڈراتا ہوں البتہ ایک ایسی بات جو آج تک کسی نبی نے نہیں بتائی میں تم کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اعور ہوگا اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا تم ذہن میں رکھ لو اللہ تعالی اعور نہیں ہے وہ تمام عیوب اور نقائد سے منزہ اور پاک ہے اور دجال کانا ہوگا یہ نقص ہوگا اس کے اندر دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر میں تمہارے درمیان رہوں اور دجال نکل جائے تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے فتنے سے میں تم کو بچا لوں گا اور اگر میں تمہارے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہ رہوں تو ہر ایک شخص اپنا دفاع کرے اپنے ایمان کی حفاظت کرے تیسری نشانی ایک دھوان ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے ایک دھوان ظاہر ہوگا اس دھوئے کے بارے میں سور دخان میں بھی جو یومت آتیس سماع وہ بھی دخانی مبین آیا ہے سلسلے میں محدثین نے فرمایا کہ قریش عرب پر جو قہت سالی کے دا سال گزرے تھے اس وقت ایک دھوان ظاہر ہوا تھا وہ دھوان مراد نہیں ہے بلکہ قیامت کے قریب ایک دھوان ظاہر ہوگا جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا یہ تیسری نشانی ہے اور چہتی نشانی دابت الارض ایک جانور ہے یہ جس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا وہ دابا جب ظاہر ہوگا جانور نکلے گا تو وہ اہل ایمان کی پہشانی پر مومن کا نشان لگائے گا اور جو کافر ہوں گے ان کی ناک پر ان کی پہشانی پر کافر لکھے گا جس سے کافر اور مومن کے درمیان امتیاز ہو جائے گا یہ جانور کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے دابت الارض یہ جانور نکل کر بہرحال اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تمیز کر دے گا اور گیاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک فرزن کی اولاد میں سے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے کہ یہ لوگ جس مقام سے گزرتے اس مقام کا صفایہ کر دیتے کسی کھیت کے پاس سے ہریالی کے پاس سے گزر ہوتا تو پورا کھیت صاف کر دیتے اور کسی دریا کے پاس سے گزر ہوتا تو پورا پانی پی جاتے تھے اور لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں پر دریا بہتا تھا تو بہرحال ان کے فتنے سے ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے لوگوں نے حضرت ذلقنین سے درخواست کی تو آپ نے یاجوج اور ماجوج کے درمیان ایک سیس کی دیوار آپ نے قائم کر دی ایک ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی اور فرمایا کہ یہ دیوار جب تک اللہ کو منظور ہو محفوظ رہے گی اور قیامت کے قریب یہ دیوار توڑ کر یاجوج اور ماجوج ظاہر ہو جائیں گے چنانچہ تفاصلات تفاصل کی کتابوں میں موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو چارتے ہیں روزانہ اور جب بالکل دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں شام ہو جاتی ہے اور واپس سلے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم باقی دیوار کو کل توڑیں گے لیکن جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو پھر دیوار کو پہلی حالت پر یعنی جیسی مضبوط اور موٹی تھی ویسے ہی دبیز اس کو پائیں گے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا قیامت کے قریب وہ لوگ جب دیوار کو چارتے چارتے بالکل توڑنے کے قریب پہنچ جائیں گے اس وقت شام ہو جائے گی تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے دوسرے دن وہ دیوار کو توڑ دیں گے اور پھر دوبارہ ظاہر ہوں گے مخلوق کے سامنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے بہرحال یاجوج اور ماجوج اس کا نکلنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے قیامت خائم ہونے سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا آپ تین تیس سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گئے آپ کو اللہ تعالی دوبارہ بھیجے گا آپ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی مسجد میں اتریں گے فجر کی نماز کے وقت اور آپ کے گیسو یا اقدس سے بالوں سے پانی کے قطرے تپک رہے ہوں گے فجر کی نماز کا وقت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بھی تفصیل بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس مقام پر اتریں گے وقت کیا ہوگا فجر کی نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فجر کی نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے ساتھ ہی آپ کی خجبوں سے دجال پگلنا شروع ہوگا آپ دجال کے فتنے سے اس کے شر سے لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال کو بابِ لط پر آپ قتل کر دیں گے یہ بھی علمِ غیب کی دلیل ہے قیامت کی نشانیوں کا آپ تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا بھی ذکر فرمایا آپ نے اور دجال کو آپ کہاں قتل کریں گے اس کا بھی تفصیل سے ذکر ہے احادث شریفہ میں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زمین پر اترنا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا اور دجال کو قتل کر دینا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اور تین مرتبہ زمین میں دھنسا دیا جانا ہوگا قیامت قائم ہونے سے پہلے تین خصف ہوں گے یعنی زمین میں لوگ دھنسا دیا جائیں گے ایک مشرق میں خصف ہوگا اور ایک مغرب میں خصف ہوگا اور ایک جزیرت العرب میں کہ لوگ زمین میں دھنسا دیا جائیں گے اور ایک نشانی ایک آگ ہوگی جو عدن ایک مقام کا نام ہے عدن کے نشیف سے نکلے گی گڑھے سے عدن یعنی عبین ایک مقام کا نام ہے عبین کے نشیف سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہاکھے گی لوگوں کا وہ آگ پیچھا کرے گی لوگ بڑھتے چلے جائیں گے آگے بھاگتے چلے جائیں گے محشر یعنی ملک شام میں تمام لوگوں کا حشر ہوگا قیامت کے میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے تو ملک شام ہوگا ملک شام یہ حشر کی زمین ہے محشر ہے ملک شام تک لوگوں کو وہ آگ بھگائے گی اور تبیتو معاہم اذا باتو جہاں لوگ رات میں آرام کریں گے آگ بھی وہاں آرام کرے گی رک جائے گی اور جہاں لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ کریں گے تو آگ بھی قیلولہ کرے گی مطلب یہ ہے کہ آگ لوگوں کو حشر کی سرزمین تک پہنچا کر ہی سانس لے گی آرام لے گی اس سے پہلے وہ رکے گی نہیں البتہ لوگوں کا تعاقب ایسے کرے گی وہ آگ کہ دوپہر کا وقت ہوگا لوگ آرام کرنا چاہیں گے لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی وہاں تک پہنچ کر رک جائے گی اور رات کا وقت ہوگا لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی رک جائے گی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی اس طرح بہرحال آگ محشر کی سرزمین تک لوگوں کو پہنچا دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہ دس نشانیوں کا اس میں ذکر ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی دجال کا ظاہر ہونا دوسری نشانی دھوئے کا پھیل جانا تیسری نشانی دابت الارض یعنی جانور کا نکلنا زمین سے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تمیز کرنا یہ چہتی نشانی یاجود اور ماجود پانچویں نشانی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا یہ چھٹی نشانی اور تین خص تین مرتبہ زمین میں دھنسا دیا جانا مشرق میں مغرب میں اور جزیرت العرب میں یہ تین نشانیاں جملہ نو ہو گئے اور عدن کے نشیف سے ایک آکھا ظاہر ہونا یہ دسویں نشانی ہے جب تک یہ دس نشانیاں رونما نہ ہوں ظاہر نہ ہوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حدیث نمبر چار ہزار چھپن حدثنا حرمالت بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہبین اخبرانی عمر بن الحارثی وابن لہیعتان یزید بن ابی حبیبین انسنان بن سعدین انانسی بن مالکین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادرو بالاعمال ستن تلوع الشمس من مغربہ والدخان ودابت الارض والدجال وخوی السطح احدیکم وعمر العام انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا چھے نشانیوں سے پہلے اعمال میں سبقت کرو قبل اس کے کہ چھے نشانیاں ظاہر ہو جائے اس سے پہلے آخرت کی تیاری کرو نیک اعمال کی طرف جھپٹو اور جل سے جل آخرت کا توشہ تیار کرلو وہ چھے نشانیاں کیا ہیں سورج کا اس کے مغرب سے تلو ہونا کیونکہ جب سورج مغرب سے تلو ہوگا کوئی توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اور کوئی اگر کافر ایمان لائے گا تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی یہ سب چیزیں قابل قبول ہیں اسی لئے سورج کے مغرب سے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے نیک اعمال کر کے اگر مومن ہے تو نیک اعمال کر کے آخرت کا توشہ تیار کر لے اور اگر کافر ہے تو توبہ کر لے ایمان لالے اور فوراً آخرت کی تیاری میں منہمک ہو جائے چھے نشانیاں کیا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا اور دھوئے کا ظاہر ہونا اور دابتالارض کے نکلنے سے پہلے اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اور خاص مصیبت سے پہلے اور عام مصیبت سے پہلے یعنی ہر ایک شخص ایک فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور عام مصیبت سے مرد وبا ہے کہ کہیں کوئی وبا نہ پھیل جائے کہ وبا کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں تباہ و برباد ہو جائیں اور حیات جیسی اہم اور قیمتی چیز کو کھو دیں اس سے پہلے اعمال کی تیاری کرو لیتالعال کا شکار ہونے کے بجائے دنیاوی کاموں میں منہمک اور مصروف ہونے کے بجائے دنیا میں دل لگانے کے بجائے چھے بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرلو اور اعمال کی طرف سبقت کرو آج کا کام کل پر مت ڈالو بلکہ آخرت کے کاموں میں جتنا جلدی ہو سکے انسان آخرت کی تیاری کرے دنیا کے کاموں میں جلبازی بہتر نہیں ہے لیکن آخرت کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے تاکہ جہنم کی تپیش اور اس کی حرارت اور اس کی آگ سے محفوظ رہ سکیں حدیث نمبر چار ہزار ستاوان حدثنا الحسن بن علی جین الخلال حدثنا عون بن عمارت حدثنا عبداللہ بن المثنب بن ثمامت بن عبداللہ بن انسن نبیہ انجدیہ عنانس بن مالک نبی قطادت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال آیات بعد المئتین انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایتہ آپ نے ابو قطادہ سے روایت کیا آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا نشانیاں دو سو سال کے بعد ظاہر ہوں گی مطلب یہ ہے کہ عام طور پر چند نشانیاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے باکعمال کے ساتھ ہی چونکہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی فتنے برپا ہونے لگے لوگ مختلف جماعتوں میں مختلف فرقوں میں بڑھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان بن افوان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا تلوار میان سے باہر نکالی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشنگوئی فرما دی تھی کہ جب تلوار نیام سے باہر نکالی جائے گی تو پھر قیامت تک اس کو اندر نہیں رکھا جائے گا مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ ہوگا امت مسلمہ میں لوگ ناحق بھی مارے جائیں گے بے قصر افراد کو بھی قتل کیا جائے گا لیکن عام طور پر جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ دو سو سال کے بعد محدیثی نے فرمایا کہ دو سو سال سے مراد ہجرت کے دو سو سال بعد یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال باکمال کے دو سو سال بعد یا دو سدیاں گزرنے کے بعد تیسری سدی سے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی بہرحال قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی بڑی بڑی نشانیاں بھی ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی بیان کی گئی قیامت کی چھوٹی نشانیاں کا ذکر جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ علم کم ہو جائے گا جہالت بڑھ جائے گی مردوں کی قلت ہوگی عورتوں کی کسرت ہوگی اور مساجد میں آواز بلند ہوگی اور شراب پی جائے گی گانے بجانے ہوں گے عام ہو جائیں گے ڈھول بجائے جائیں گے اور آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی طاقت اور اس کی قتل و غارتگیری سے بچنے کے لیے آدمی کی عزت کی جائے گی حالانکہ وہ عزت کے قابل نہیں ہوگا یہ مختلف نشانیاں ہیں لیکن بڑی بڑی نشانیاں یہ دس ہیں سورج کا مغرب سے نکلنا دجال، دخان، دھوان، دعبت الارض یاجوج، ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام و غیرہ کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں بہرحال عام طور پر بعض محدثیں نے فرمایا کہ دو سو سال کے بعد سے نشانیاں پہ در پہ ظاہر ہوں گی ایک کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوتی جائے گی بعض نے کہا کہ فتنوں کا زمانہ تو پہلے ہی شروع ہو جائے گا لیکن جو نشانیاں ہیں بڑی بڑی اس کا وقت بلکل قیامت کے قریب ہوگا حدیث نمبر چار ہزار اٹھاوان حدثنا نصر بن علی جن الجاہ الضمی حدثنا نوح بن قیس حدثنا عبداللہ بن مغفل عن یزید الرقاشی عن نصر بن مالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امتی على خمس طبقات فاربعون سنتا اہل برن و تقوی ثم اللذین یلونہم الى عشرین و مئت سنت اہل تراحم و تواصل ثم اللذین یلونہم الى ستین و مئت سنت اہل تدابر و تقاطع ثم الهرج الهرج النجا النجا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میری امت کے پانچ درجے ہوں گے چالیس سال اہل بر اور تقوی ہوں گے یعنی چالیس سال جو زمانہ گزرے گا وہ متقی پرہزگار لوگوں کا زمانہ ہوگا خیر کا دور دورہ ہوگا غلبہ ہوگا نیکی کا ہر طرف متقی پرہزگار لوگ ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد میں بھی پورے اتریں گے پھر دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہوں گا جو ان سے متصل ہوں گے کب تک ایک سو بیس سال تک یہ لوگ بھی کون ہوں گے اہل تراحمن و تواصلین یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ایک دوسرے سے رشتے اور ناتے کو جوڑنے والے ہوں گے سلح رحمی کرنے والے ہوں گے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے والے خرابتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے یہ دوسرے درجہ کے لوگ ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہوں گے وہ کہاں تک ایک سو ساٹھ ہجری تک ایک سو ساٹھ سال تک تیسرے درجہ کے لوگوں کا زمانہ ہوں گا وہ لوگ کیا ہوں گے اہل تدابرین و تقاطوین یعنی آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے والے ایک دوسرے کو پیٹ بتا کر فرار ہونے والے ہوں گے یعنی جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے زمانے سے دوری برتی جائے گی لوگوں کے اندر خیر کا جذبہ کم ہوتا جائے گا رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے اور رشتے اور ناتے توڑے جائیں گے پھر قتل ہوگا قتل عام ہوگا یعنی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے ایک دوسرے کو قتل کریں گے ایسے وقت تم نجات طلب کرو نجات طلب کرو یعنی جب آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے اور قتل و غارت گری کا ماحول ہو جائے ہر طرف لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں تو ایسی صورت میں تم نجات طلب کرو اپنی فکر کرو اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانی کی فکر کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے ایمان کی فکر کرو حدیث نمبر چار ہزار اٹھاوان ہی کای تسلسل ہے حدثنا نسر بن علی حدثنا خازم ابو محمد العنازی حدثنا المسور بن الحسنی عن ابی معنی عن نسر بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی على خمس طباقات کل طباقت اربعون عاما فأما طباقتي و طباقت و اصحابی فأہل علم و ایمان و اما الطباقت الثانیت ما بين الاربعین الى الثمانین فأہل برن و تقوى ثم ذکرن احوهو عن نسر بن مالک رضی اللہ عنہ سروایت ہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے پانچ درجے ہوں گے ہر درجہ چالیس سال کا ہوگا پانچ درجے جو ہوں گے ہر ایک طبقہ چالیس سال کا ہوگا پس برہا میرا طبقہ اور میرے اصحاب کا طبقہ تو وہ اہل علم اور ایمان کا طبقہ ہوگا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا جو زمانہ ہوگا جو طبقہ ہوگا وہ اہل علم ہوں گے اہل ایمان ہوں گے ایمان والے ہوں گے علم والے ہوں گے فضل و کمال والے ہوں گے اور اب رہا دوسرا طبقہ تو وہ چالیس سے ساٹھ کے درمیان کا ہوگا وہ لوگ نیکی اور پرہزگاری والے ہوں گے پھر آپ نے اسی طرح اوپر جو حدیث ذکر کی اس کے مثل آپ نے ذکر فرمایا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بے اسٹیپ پانچ درجے ہوں گے پہلا درجہ بالکل اعلی درجہ ہوگا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متقی صحابہ اکرام ہوں گے جو علم اور ایمان کا پیکر ہوں گے جن کی وجہ سے ساری دنیا میں علم کی ایمان کی روشنی پھیلی اور دوسرا طبقہ نیکی کرنے والے اور تقوی پرہزگاری اختیار کرنے والوں کا ہوگا بہرحال اسی طرح پانچ طبقے ہوں گے ہر طبقہ چالیس سال کا ہوگا چالیس چالیس سال کے عرصے کے پانچ طبقے ہوں گے جملہ دوسرا سال یہ نیکی اور خیر کا غلبہ رہے گا خیریت کا زمانہ ہوگا اور اسلام کا علم کا ایمان کا نام باقی رہے گا یہ چیزیں غالب رہیں گی اور لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا صلح رحمی کرنے کا جذبہ ہوگا خرابتداروں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ باقی رہے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس میں انحتاط آتا جائے گا لوگ تنزل کا شکار ہوں گے اور خود غرضی کا شکار ہو جائیں گے حدیث نمبر چار ہزار انساٹھ باب الخصوف زمین میں دھنسا دیے جانے کا بیان قیامت کے قریب زلزلے ہوں گے فتنے برپا ہوں گے اور زمین میں لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا یہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے حدثنا نصر بن علی جیل جہدومی حدثنا ابو احمد حدثنا بشیر بن سلیمان عن سیارن عن طاریقن عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ رضی اللہ عنہ سروایت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سروایت کے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے صورتوں کا بدل دیا جانا ہوگا اور پتھروں کی بارش ہوگی زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارش ہوگی صورتوں کا بدل دیا جانا بدل کس طرح صورتیں بدل دی جائیں گی کیا وہ صورتیں بدل کی شکل میں بدل دی جائیں گی یا پھر کسی اور جانور کی شکل میں بدل دی جائیں گی اس سے پہلے بھی غالباً بعض احادیث شریفہ کی تشریح میں گزر چکا ہے کہ سابقہ امتوں میں جیسا کہ یہود و نصارہ پر یہود پر اللہ کا غضب نازل ہوا تو اللہ تعالی نے یہودیوں کو بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا لیکن اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی نے اس سے محفوظ رکھا ہے ظاہری شکل و صورت نہیں بدل دی جائے گی دل بدل دی جائیں گے دلوں کی جو قیفیت ایمان کی تقوی و پرہزگاری کی نیکی کی جو قیفیت ہونا چاہیے وہ قیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی تو ظاہری شکل و صورت کا بدل دیا جانا مراد نہیں ہے جیسا کہ نماز کے بیان میں بھی ایک حدیث شریف ہے گدھے کے سر کی طرح بنا دے گا تو اس کی تشریح میں محدثی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی اس کو کم اقل بنا دے گا یعنی جیسے گدھے کو عقل نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کو عقل سے محروم کر دے گا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ظاہری شکل و صورت تو نہیں بدلتا البتہ دلوں کی قیفیت کو بدل دیتا ہے بہرحال قیامت سے پہلے ظاہری شکل و صورت دل کی قیفیت میں تبدیلی آ جائے گی دلوں کی قیفیت بدل جائے گی اور زمین میں دھنسہ دیا جائے گا لوگوں کو کہیں عذاب آئے گا عذاب الہی نازل ہوگا تو کہیں زمین ہل جائے گی زلزلہ آئے گا اور ہزاروں لوگ ختم ہو جائیں گے اور قضب ہوگا یعنی جہاں اللہ کا غضب ہوگا وہاں پر پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کو بمباری کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہلاک اور برباد کر دیا جائے گا یہ بات بھی تیہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی بے ایک وقت پوری امت کو تباہ نہیں کرے گا جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے درخواست کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی امت پر اگر عذاب آئے گا یعنی عذاب سے مراد اگر زلزلہ آئے گا کوئی فتنے ہوں گے یا کہیں فتنہ اور فساد ہوگا تو پوری امت مکمل طور پر تباہ نہیں ہوگی بلکہ آپ کی امت قیامت تک باقی رہے گی حدیث نمبر چار ہزار ساٹھ حدثنا ابو مسعبین حدثنا ابو رحمان بن زید بن اسلام نبی حازم ابن دینارین انسحل ابن سعدین انہو سمیعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکونو فی آخری امتی خسفن ومسخن وقذفن سحل بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشاد فرماتے ہو سنا میری امت کے اخیر میں خسف ہوگا مسخ ہوگا اور قذف ہوگا یعنی اس امت کے اختتام پر آخری جو امت ہوگی اس امت میں جو آخری جو لوگ ہوں گے قیامت کے قریب ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا بعض کو اور بعض کی ظاہری قیفیت بعض کی دیلوں کی قیفیت کو بدل جائے گا اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی زلزلے ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس میں تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے زلزلے آئیں گے زمین ہل جائے گی کہیں تودہ کھسک جائیں گے جیسا کہ اخبارات میں پڑھنے میں آتا ہے کہ کہیں تودہ کھسک جانے سے ایک گاؤں کا گاؤں پورا زمین کے نیچے دفن ہو گئے کئی لوگ اور ملبے کے نیچے بعد میں یہ بھی قیامت کے ایک نشانی ہے کہ تباہی اور بربادی عام ہو جائے گی ہر طرف قتل و غارتگیری کا بازار گرم ہوگا مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حدیث نمبر چار ہزار ایک سٹھ حدثنا محمد بن بشارین و محمد بن مسننہ قالا حدثنا ابو عاصم حدثنا حیوت بن شریح حدثنا ابو سخنن النافین ان رجلن تبن عمر فقال ان فلانا یقرئک السلام قال انہو بلغنی انہو قد احدث فانکان قد احدث فلا تقرئہ من نیس سلام فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو یقونو فی امتی او فی هذه الامتی مسخ وخصف وقذف وذالک فی اہل القدری ابو سخن نے نافع سے روایت کی انہوں کے ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بحث آیا اور کہا کہ فلان شخص آپ کو سلام کہتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے دین میں کوئی نئی چیز اس نے داخل کر دی ہے پس اگر یہ بات درست ہے کہ اس نے بدعات ایجاد کی ہے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی ہے جس کا دین سے شریعت سے قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے اگر ایسی چیز اس نے ایجاد کی ہے تو تم میری جانب سے اس کو سلام کا جواب نہ پہنچاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا کہ میری امت میں یا یہ فرمایا کہ اس امت میں صورتیں بدل دی جائیں گی اور زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور پتھروں کی بارش ہوگی اور یہ اہل قدر جو تقدیر کے منکر ہیں ان کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بدعاتی ہو ایسی بدعات ایجاد کیا ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہے ایسی بدعات ایجاد کرنے والے کے سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے اس سے تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے اگرچہ کہ وہ رشتدار ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فلانے مجھے سلام بھیجا ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے بدعات ایجاد کی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں اس کے سلام کو خبول نہیں کرتا اس کو میری جانب سے سلام کا جواب بھی نہ پہنچاؤ کیونکہ جو بدعاتی ہوتے ہیں دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں ایسی چیز جو شریعت سے ٹکراتی ہیں بدعات سے مراد قرآن اور حدیث سے ٹکرانی والی چیز مراد ہے ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ اہد مبارک میں قرآن مجید آج جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ خجور کے درخت کے پتوں پر چمڑے پر اور پتھروں پر قرآن کی آیتوں کو لکھ کر رکھا جاتا تھا جب جنگ ایمامہ ہوئی ایک جنگ ہوئی جس میں تقریباً سات سو حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اہد مبارک تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی اور کہا کہ اس جنگ میں تقریباً سات سو حفاظ اکرام صحابہ شہید ہو گئے ہیں اگر حفاظ صحابہ کی شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہ ہو جائیں گے اسی لئے میری یہ رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو یکجہ کریں ایک جگہ جمع کریں اور اس کو کتابی شکل دیں تو حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر یہ ایک ایسا کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی خسم یہ بھلائی کا کام ہے خیر کا کام ہے قیامت تک آنے والے اس کی تلاوت کریں گے اس کے احکام پر عمل کریں گے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اگرچہ کہ یہ نئی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں انجام جیا نہیں کیا لیکن اس کام کے کرنے میں کوئی خرابی اور برائی بھی نہیں ہے لہذا یہ کام کرنا چاہیے تاکہ آسمانی کتاب ہمارے پاس محفوظ رہے چنانچہ حبو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ بات آئی اللہ کی طرف سے الہام ہوا آپ بھی اس کے لئے آمادہ ہو گئے اور پوری حفاظت اور پوری احتیاط کے ساتھ جو اکابر صحابہ تھے بڑے بڑے صحابہ اور جو قرآن کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے تھے جو اچھی طرح جانتے تھے اور وحی کے نزول کے وقت جو قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے لکھا کرتے تھے جیسے زید بن صحابی رضی اللہ عنہ ہیں بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر اس احتیاط کو بھی پیش نظر رکھا کہ ہر آیت کے لئے کم سے کم دو صحابی گواہی دیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ فلا موقع پر نازل ہوئی تھی چنانچہ اس طرح قرآن مجید کو جمع کیا گیا البتہ ایک آیت کے بارے میں جب تلاش کیا گیا تو ایک آیت صرف ایک ہی صحابی کے پاس ملی غالباً دو آیتیں تھی لقد جا اکم رسول من انفسکم سے سورہ ختم تک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک آیت کے لئے ہم یہ احتمام کر رہے ہیں کہ کم سے کم دو صحابی گواہی دیں لیکن یہ دو آیتیں صرف ایک ہی صحابی کے پاس موجود ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی گواہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا اگر یہ اکیلے بھی گواہی دے دیں تو کافی ہیں یہ دو کے قائم مقام ہیں چنانچہ ان آیتوں کو بھی شامل کیا گیا بہرحال بہت سارے ایسے کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بازابطہ احتمام اس کا نہیں کیا گیا تھا ان کو انجام نہیں دیا گیا تھا لیکن صحابہ نے مناسب سمجھا اور بہتر سمجھا چونکہ ان کے پیش نظر یہ حدیث شریف بھی تھی جو مسلم میں ہے یعنی جو کوئی اسلام میں ایک بہتر طریقہ ایجاد کرے تو اس کا عجر ملے گا اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے برابر اس بہتر طریقے کی بنیاد ڈالنے والے کو بھی عجر و ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے عجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی پھر اور ایک بھی اس میں آپ فرمائیں وَمَنْ سَنَّةً سُنَّةً سَيِّئَةً اور اگر کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو قیامت تک اس کو اس برے طریقے کے ایجاد کرنے کا عذاب ملے گا اور جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی اس کو عذاب ہوگا ان کے بھی عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی برابر عذاب ملے گا جیسا کہ قابل دنیا کا سب سے پہلا قاتل ہے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا اس سے پہلے کسی نے دنیا میں قتل نہیں کیا تھا سب سے پہلے قتل کی بنیاد ڈالنے والا قابل ہے قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے نہ حق ان سب کے قتل کا عذاب قابل کو بھی ہوگا کیونکہ اس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو بہرحال صحابہ اکرام کے اعمال سے اور ان کے بعض جو ایجادات ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی جو شریعت کی مخالف نہیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعات وہ ہے جس سے کسی سنت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہر جاتی ہو لوگ اگر سنت کو چھوڑ کر بدعات پر عمل کر رہے ہیں تو وہاں مضموم ہیں اب جیسا کہ نماز تراوی ہے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں بازابتہ آپ نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا حضور اکرام صلی اللہ عنہ کے اہد مبارک میں آپ صلی اللہ عنہ نے غالباً تین دن نماز تراویح پڑھائی صحابہ اکرام کو پورا مہینہ نہیں پڑھایا آپ نے چہتے دن صحابہ آپ کے انتظار میں تھے تو حضور صلی اللہ عنہ نے فرمایا سنو میں آج اس لئے نہیں آیا تراویح پڑھانے کے لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تم کو جماعت کے ساتھ پڑھاؤں تو کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اس لئے تراویح سنت معقدہ ہے صحابہ کا عمل ہے صحابہ کا اجماع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کے پیچھے عبی ابن کعب جو بہترین خاری قرآن تھے ان کے پیچھے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کسی نے انکار بھی نہیں کیا صحابہ کا اس پر اجماع ہے بہرحال ایسے کام جس سے کوئی سنت نہیں چھوڑتی ہے یا جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جاتے وہ کام شریعت میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گئے ہیں لیکن ایسے ایسی بدعاتیں ایسے عقائد جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہیں یا ایسے اعمال جن کی وجہ سے لوگوں کی توجہ سنت کی طرف سے ہر جاتی ہو لوگ سنت کو چھوڑ کر اگر بدعاتوں پر عمل کر رہے ہیں اچھا بھی اگر کام ہو تو اس کو پھر پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا جسا کہ مفتی صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں قرآن مجید کو پیپر کی شکل میں لکھ کر محفوظ نہیں کیا گیا تھا اور یہ حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں مکمل قرآن مجید جو ہے وہ پورا تحریر کی شکل میں کاغذ پر لکھ کر محفوظ کر لیا گیا تو اسی طرح جبکہ یہ جو لکھنے کی جو چیز ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں نہ ایسے وسائل تھے اور نہ ایسی حاجت اور ضرورت محسوس ہوئی اور نہ ہی صحابہ نے اس کو کیا تو اسی طرح مسلمانوں میں ایک طبخہ ہے جو صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء صوفیاء تابعین تابعین صالحین اور علماء کی باتوں پر اور ان کے تاریخوں پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہے اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت تو یہ اہل سنت و جماعت میں جیسا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی شان سے احتمام کے ساتھ جو ہے منایا جاتا ہے اور اسی طرح گیاروی شریف کا جب موقع آتا ہے گیاروی شریف میں بھی جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے جبکہ خود دیگر احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو غریبوں کو جو ہے کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے بہت عظیم نیکی ہے تو اس طریقے سے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں جو فضائل ہیں اور جو سواب جاریہ کے جو کام ہیں جیسا آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیم میلاد بلڈ ڈونیشن کیم جو ہے یہ مختلف خانخواہوں اور تنظیم تحریک اور دیگر مدارس کی طرف سے اور ان اداروں کے زیر احتمام میلاد بلڈ ڈونیشن کیم یہ آج چار پانچ سال سے یہ بھی ایک اچھا کام جو ہے میلاد کے عنوان پر شروع کیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں ثواب کا نظرانہ حدیعہ پیش کرنے کے لئے تو خیر کے بھلائی کے نیگی کے جو کام ہیں خواہ و میلاد کے موقع پر کیے جاتے ہوں یا کسی ولی یا کسی بدرک یا کسی انبیاء یا کسی صحابی یا حضرت علی کررم اللہ وجہہ الكریم رضی اللہ عنہ ان کے عیسال سواب کے لئے آپ کی خدمت میں نظرانہ حدیعہ تحفہ پیش کرنے کے لئے جو خیر کے کام کیے جاتے ہیں اس کو جو بعض مسلمان بھائی ہمارے کم علمی کی وجہ سے یہ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدت ہے یہ بدت ہے یہ حرام ہے ایسا کام کرنے والے دوزخ میں جائیں گے نعوذ بللہ جبکہ دیکھئے آپ جیسا کہ آپ فرما کہ خود حدیث مبارکہ اور خوران کی آیسے یہ ثابت ہے کہ وہ کام جو حضور کے زمانے مبارک میں نہ تھا اور بات میں صحابہ نے کیا تو کیا یہ بھی بدت ہوئی ایسی بدت جو خوران اور حدیث سے نہ ٹکر ہے جیسا کہ آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے تو یہ میلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گیاروی شریف اور چھٹی شریف جو حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ عجمر شریف کے جو اولیاء کے امام ہیں سلچلے چشت کے امام ہیں آپ کے عیسیٰ علیہ سواب کے لیے جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں تو کیا ان کاموں کا کرنا بدت ہے مفتی صاحب اتعام اتعام شریعت میں محمود ہے مستحسن ہے پسندیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی بات آپ نے وہاں جو فرمائی خدبہ دیا اس میں یہی فرمایا کہ سلام کو عام کرو ایک دوسرے کو سلام کرو چاہے تم انس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرنے سے آپ اس میں محبت بڑھتی ہے اور سلام میں پہل کرنے والا تقبر سے بڑی ہے اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کھانا کھلاؤ اتعام اتعام یہ عام ہے کسی مہنے کے ساتھ خاص نہیں ہے غریبوں کو فقیروں کو محتاج تنگدس لوگوں کو کھانا کھلانا شریعت میں محمود مستحسن ہے پسندیدہ عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے بہرحال کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے چاہے ملاد النبی کے موقع پر ہو یا گیارویں شریف کے موقع پر ہو میلاد جو مناتے ہیں اس کو شریف بیدر بلنا یہ کہاں تک دلست ہے میلاد جہاں تک منانے کا مسئلہ ہے یہ ایک اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو روزانہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کا دیدار کرتے اور آپ کے احادیث شریفہ بیان کرتے اور صحابہ کی زبان پر تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سلسلہ جاری ہی تھا آپ کو دیکھنا آپ کی بات سننا آپ کے دیدار پرنور سے مشرف ہونا ہی ان کے لیے روزانہ کا یہ معامل تھا اب چونکہ جیسے جیسے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے دوری برتی چلے گئی لوگوں کے اندر انہتات آتا گیا تنزل کا شکار ہو گئے دشمنہ نے اسلام نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو ایمان پر مضبوطی سے قائم رکھنے والی چیز حب نبی ہے جب تک ان کے دلوں سے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں جاگزی رہیں گی پیوس رہیں گی دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایمان سے اسلام سے نہیں ہٹا سکتی یہی وجہ ہے جس میدان میں بھی اترتے وہ فتح و نسرت کے ساتھ لوٹتے بڑی بڑی قوموں کو انہوں نے شکست دی ایسی ایسی قومیں اور ایسے ایسے لشکر ایسی ایسی حکومتیں جو ناقابل تسخیر تھی ناقابل شکست تھی دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی تھی شکست نہیں دے سکتی تھی ایسی قوموں کو بھی صحابہ اکرام نے شکست دی فتح و نسرت کے ساتھ واپس ہوئے قیسر و کسرہ جو زمانے میں زبردست طاقتور سلطنتیں مانی جاتی تھی ان کو بھی صحابہ اکرام نے جھکا دیا یہ ایمانی طاقت تھی یہ ایمانی پاور تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی اور ایمانی جذبہ تھا اور موہ مبارک بھی اس سلسلے میں جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اکثر لشکروں کی آپ کمانڈری خبول کرتے تھے آپ کو کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا تھا آپ خسم کھا کر کہتے تھے کہ میری تمام فتوحات کا راز یہی موہ مبارک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو آپ دل و جان سے عزیز رکھتے تھے اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی موہ مبارک ہے جن کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح و نسرت حاصل کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی ٹوپی میدان جنگ میں گر گئی تو آپ ٹوپی کو تلاش کرنے لگے لوگوں نے کہا یہ ٹوپی کو تلاش کرنے کا کوئی موقع ہے روپیے دو روپیے کی کوئی ٹوپی ہوگی آپ یہ میدان جنگ میں ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس ٹوپی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ٹوپی کے اندر موہ مبارک ہے اور میری تمام فتوحات کا راز وہی موہ مبارک ہے اور ٹوپی تلاش کرنے کے بعد آپ دوبارہ ٹوپی پہنے پھر دوبارہ آپ نے جم کر حملہ کیا بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے لیے اس کی اولاد سے باپاپ سے بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہونا چاہیے جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الیہی من والدہی وولدہی والناسی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماباپ اس کے اولاد اور جان و مال اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی شرط ہے جیسا کہ علمہ اقبال نے فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو کمال ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک سے دوری برتی چلے گئی مسلمانوں کے اندر انحتاط تنزل آ گیا اور مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے تو علماء نے مناسب سمجھا کہ ایک مومن کے ایمان کا تو تقاضی یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ذکر مبارک کرے آپ کی صیرت کو بیان کرے آپ کے کارناموں کو بیان کرے اور آپ کی نشیز برخواس اور آپ نے جو زندگی میں اپنی مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے اس نمونے کو ایمان کا تو تقاضی یہ ہے کہ ہم روزانہ میلاد منائیں میلاد منانے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آج کل ڈی جے لگا رہے ہیں لوگ غیر شرعی عمال کر رہے ہیں اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے میلاد بچنے کی ضرورت ہے ایسے کام میلاد کے موقع پر جیسے بلڈ ڈونیشن ہے غریبوں کی مدد ہے غریب لڑکیوں کی شادی ہے ایسے ہی کھانا کھلانا ہے غریب مستحق لوگوں کو کپڑے پہنانا ہے یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے یہ کام چاہے آپ میلاد کے موقع پر کریں یا میلاد کے بات کریں سال بھر کریں بہت اچھی چیز ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم سے اسلامی تعلیمہ سے دوری برتی چلے جا رہی ہے اس لئے علماء نے مناسب سمجھا کہ کم سے کم جیسا کہ جمعہ کے موقع پر سب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اسلام کا میسج پہنچانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے اسلام کی حقیقی تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے پہلے ہم اگر اپنے عمل کی اصلاح کر لیں تو پوری دنیا خود بخود ادھر جائے گی اس لئے ابو بغر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو جب ایک جنگ میں اپنے روانہ کرنے کا ارادہ کیا ان کو کمانڈر لشکر کا امیر بنایا تو ان کو نصیحت فرمائی تم اپنی اصلاح کر لو لوگ خود بخود ادھر جائیں گے تو بہرحال میلاد النبی کے موقع پر چونکہ لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے اہل ایمان جوش و خروش کے ساتھ جمع ہوتے ہیں مسجد میں میدان میں کسی محلے میں تو وہاں کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وعظ و نصیحت کریں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کو شریعت کے احکام بتائیں اور میلاد کے موقع پر جو جلوس نکالا جاتا ہے اس جلوس میں بھی اس بات کا احتمام کریں کہ ٹرافک جام نہ ہو کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے راستے بن کر کے کھانا کھلا رہے ہیں یہ بھی بہتر نہیں ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے زبان اور ہاتھ سے مرا صرف زبان اور ہاتھ نہیں ہیں بلکہ ہر وہ عمل جس سے کسی مومن کو تکلیف پہنچے اس عمل سے بچنا چاہیے گریس کرنا چاہیے یہ اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ کسی کو مسلمانوں کے عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچیں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ بیان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا تھا صحابہ کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا رشتہ داروں کے آپ کس طرح حقوق ادا کرتے تھے غریبوں کے آپ کس طرح مدد کرتے تھے اور دین اسلام کی خاطر آپ کیسی کیسی مصیبتیں اٹھاتے تھے اور اس دین کی نشر و اشعاط میں اور اس دین کی تبلیغ میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو وفق کیا تھا اور شب و روز آپ کی یہی فکر ہوتی تھی کہ لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور حقیقی معنی میں کامیابی اور نجات دلانے والے دین میں داخل ہو جائیں اور مسلمانوں کو بدعاتوں سے اور برائیوں سے روکنے کی تلقین کرنا چاہیے چونکہ ملاد النبی کے موقع پر بھی ایک اچھا خاصا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا لوگ جمع ہوتے ہیں نوجوانوں میں بھی جذبہ ہوتا ہے دینداری کا جذبہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کرتے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو بلکہ ضرور یہ ہے کہ ایسے خاص موقعوں پر بھی جو نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے عجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے ایسے موقع پر بدعاتوں کا ارتکاب کر کے غلط کام کر کے اپنے عجر و ثواب کو ضائع نہ کریں بیلات کا جلوس نکالیں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ پہنچیں اور جیسا کہ جھنڈیاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے گمبت خضرہ اتریف ہی ہوتی ہے بے حرمتی ہونے نہ پائے نہ کلمہ کی بے حرمتی ہو نہ کسی اور اسلامی کلمات کی بے حرمتی ہو بلکہ پورے احترام کے ساتھ احترام کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہے ایسے ہی کھانا کھلانے کا جہاں تک مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف بارہ ربیہ ربیہ الاول ہی کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں جبکہ کھانا کھلانا ہر مہینے میں ہر دن شریعت میں یہ مطلوب ہے مستحب ہے جو ضرورت منہ ہے حاجت منہ ہے ان کو کھانا کھلانا چاہیے تو یہ بھی ایک بہتر بات ہے ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہمیشہ عام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کی طرف متوجہ ہے وہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے لیکن احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں تحجد کا جو وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے یوں تو اللہ کی رحمت عام ہے وہ ہمیشہ بندوں کی دعائیں سنتا ہے لیکن رات کی یہ خصوصیت ہے رات کا وقت چونکہ غفلت کا ہوتا ہے لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں اس وقت بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کا نائے نفس پر بڑا شاق اور دشوار گزرتا ہے اور یہی اصل عبادت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت اٹھ کر عبادت کرو جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں کیونکہ اس میں ریاکاری کا بھی شاہبہ نہیں ہوتا شاہبہ یا شاہبہ یعنی شک ریاکاری کی ملاوٹ نہیں ہوتی ریاکاری سے بندہ دور ہوتا ہے دن تو سب اللہ کے ہیں لیکن جمعہ کے دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے تاگر آپ یہ کہیں گے کہ جمعہ کے دن ہی کیوں دعا کریں تو چونکہ دعا کی مقبولیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے لیکن احادث شریفہ میں چونکہ خاص طور پر تخصیص کے ساتھ آیا ہے جمعہ کا دن مقبولیت کا دن ہے ایسے ہی عرافہ کا دن مقبولیت کا دن ہے شب عیدین عید کی جو شب ہوتی ہے اس میں بھی جو بندہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کے نزول کے خاص مواقع ہوتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ کر سکتے ہیں ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ مبارک اور برکت والا دن ہے کہ اس دن ساری کائنات کو شرک اور کفر کی غلازت اور نجاست سے نجات ملی اور ساری کائنات کے لئے وہ مبارک دن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب کو آزادی ملی اور سب کے لئے خوشیوں کا سما تھا اسی لئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت بھی اس دن اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ جہاں جہاں بھی ولادتیں ہوئی سب جگہ لڑکے تولد ہوئے کیونکہ عرب لڑکیوں کی پیداش کو منحوس سمجھتے تھے اور وہ لوگ روتے تھے اور غم کا افسوس کا اظہار کرتے تھے تو اللہ نے ایسا احتمام کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن کوئی غم زیادہ نہ رہے کوئی غمگین نہ رہے کوئی افسوس نہ کرے اس لئے سب کے پاس لڑکے تولد ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن سب سے زیادہ برکت والا دن ہے اس لئے دن جتنے کار خیر انجام دیے جائیں نیکی کے کام انجام دیے جائیں اتنا ہی بہتر ہے لیکن اس سلسلے کو صرف ملاد النبی تک یا بارہ ربیو لول تک محدود کرنا بھی بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے بلکہ جس کی جیسی سہولت ہو وہ حسب سطعت لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھے لیکن اگر کوئی خاص طور پر اس دن بھی کھلاتا ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اتعام اتعام کے لئے شریعت میں کوئی مہینہ کوئی دن مقرر نہیں ہے کھانا کھلانا بندوں کی ضرورت کو پورا کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا یعنی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ بندہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے یعنی جو اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے کوئی غریب ہے تنگ دست ہے کھانے کے لئے محتاج ہے اس کے لئے کھانے کا انتظام کرے کوئی برہنہ ہے اس کو کپڑے پہنائے کوئی مخروض ہے اس کے خرض کی ادائی کے اسباب کا انتظام کرے کسی کے پاس لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے حسب استطاعت وہ جتنا تعاون کر سکتا ہے اسنا تعاون کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے بہرحال میلات کے موقع پر ہو یا گیاروی کے موقع پر بدعاتوں سے بچنا چاہیے اور عجر و ثواب حاصل کرنے کے بجائے اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں بننا چاہیے شریعت کی حدود میں رہ کر ان عامال کو انجام دینا چاہیے اب یہ گیاروی کے موقع پر ہو یا میلات بن نبی کے موقع پر ہو اب اس میں جو جیسا بیدادات اسے بچنے کا جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے تو وہ بیداداتیں کونسی ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے بیداداتیں کیا اس میں جو غیر شریع اعمال ہے جیسے بعض دگا دیکھنے میں آتا ہے لوگ عرش لگاتے ہیں چہروں کو بعض دگا مسلمان رقص بھی کرتے ہیں ڈائنس کرتے ہیں ڈی جے بجاتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اس سے احتیاط کرنا چاہیے اب عام طور پر شہر میں یہ معحول ہو گیا ہے سجاوٹ میں تزیین کاری میں اور جو عام طور پر احتمام ہو رہا ہے بعض محلوں میں انتہائی بہترین سجایا جاتا ہے احتمام کیا جاتا ہے لوگ دور دور سے آ کر دیکھ رہے ہیں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے لہذا ایسے کام کرنے سے بچیں جس کی وجہ سے لوگ غصے میں آ کر ملاد النبی پر الزام دیں یا اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنائے کسی خاص طبقے کو نشانہ بنائے غیر مسلموں کو کچھ کہنے کا موقع ملے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹرافک جام ہو جاتی ہے لوگوں کو گزرنے کے لئے دشواری ہوتی ہے کوئی مریض ہوتے ہیں کسی کو فوراں دوا خانہ پہنچنا ہوتا ہے کوئی مسافر ہوتے ہیں اسٹیشن پہنچنا ہوتا ہے بستان پہنچنا ہوتا ہے تو اس طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے بلکل شرعی حدود میں رہ کر اگر کوئی ملاد النبی منائے جاروی کے موقع پر کھانا کھلائے لوگوں کے لئے سہولت فراہم کریں یہ اچھی چیز ہے لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچا کر یا لوگوں کو یہ موقع دینا کہ وہ لوگ اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنائے کہ یہ لوگ صرف کھانے پلانے کی حد تک رہ گئے ہیں عملی میدان میں صفر ہیں کچھ نہیں کر سکتے اس طرح کے تعان و تشنیے سے محفوظ رہنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہیں کہ مسلمانوں کیدے ہیں جس میں ٹرافک جام ہو رہی ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا ڈائنس کر رہے ہیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اس طرح کی نوبت نہ آئے بلکہ نات ہو نات یا اشار ہو قرآن مجید کی تلاوت ہو پرین حماق کے ساتھ سننا چاہیے عام طور پر جلسہ ہو بیان ہو وعاظ و نصیحت ہو تقریر ہو اس میں بھی اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں کے پاس لے جا کر لگا رہے ہیں اور لوگوں کی نینے حرام ہو رہی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے رات جاگنے کے لیے نہیں ہے آرام کرنے کے لیے ہے ایک وقت تک ایک لیمیٹ تک اس کو رکھنا چاہیے اور جو سننے کے شوقین ہیں ان کو ہی سنانا چاہیے زبردستی لوگوں کو سنانے کے لیے یا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ان کے گھو میں محفی چلی تھی تو ایک عربت کے محصف ہے تو ایک تھوزیت پہنے گناہ ہے تو کیا پہننا تعویز اور گرنن کعبے کی فوتو ملانا ہے جہاں تک تعویز کا تعلق ہے سلسلے میں بھی بعض آویلیبل ہے تعویز بہرحال تعویز کے بارے میں ایک مختصر عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شیطان کے شر سے مخلوق کو صحابہ کو محفظ رکھنے کے لیے حتیٰ کہ حضرت حسنہ نے کریمہ ان کو بھی آپ پڑھ کر دمکیا کرتے تھے قرآنی کلمات احادیث شریفہ میں وارد دعاوں کے ذریعے دمکیا جا سکتا ہے تعویز البتہ بڑے لوگوں کے لیے محدثین نے مقروح قرار دیا کیونکہ بڑے لوگ خود سے پڑھ کر دم کر لے سکتے ہیں اس لئے ان کو تعویز نہیں پہنا چاہیے البتہ چھوٹے بچے خود سے یہ عمل نہیں کر سکتے آیتالکرسی ہے اور کوئی دعائیں ہیں وہ خود سے پڑھ کر دم نہیں کر لے سکتے اس لئے چھوٹے بچوں کو تعویز پہنا ہی جا سکتی ہے شیطان کے شر سے حفاظت سے اثرات سے محفظ رکھنے کے لیے اس میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حقیقی محافظ حفاظت کرنے والا اللہ ہے یہ تعویز یہ سب اسباب اور ذرائع ہیں اللہ نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاہم حقیقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام آفات اور بلیہ سے محفظ رکھنے والی ذات بھی وہی ہے اور تصویر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جاندار کی تصویر گھر میں نہیں ہونا چاہیے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب رہا کعبے کی تصویر مدین منورہ یعنی مسجد نبوی کی تصویر گمت خزرہ کی تصویر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے گھر میں مسجد میں لگا سکتے ہیں البتہ پیر و مرشید کی تصویر عام طور پر لوگ گھر میں لگا کر رکھتے ہیں قطان تصویر رکھنا منع ہے تصویر اگر ہو کسی کی تو اس کو ایسا آویزہ کر کے لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے اس کو صندوق میں رکھئے سوٹکس میں رکھئے ایسا اس طرح رکھا جا سکتا ہے بہرحال تصویر کی ممانعت ہے تصویر لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے جاندار کی تصویر گھر میں نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ والدین کی تصویر ہو یا پیر و مرشید کی تصویر ہو یا کسی اور شخص کی تصویر ہو حدیث نمبر چار ہزار بہا سٹ حدثنا ابو کری بن حدثنا ابو معاویتا و محمد بن فضیل عن الحسن بن عمر عن ابی زبیرین عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنو فی امتی خسف ومسق وقذف عبداللہ بن عمر سے روایتنا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں خسف مسق اور قذف ہوگا یعنی اس امت میں اس امت میں دھنسا دیا جائے گا زمین میں بعض لوگوں کو قیامت کے قریب اور بعض لوگوں کی دل کی قیفیت کو بدل دیا جائے گا اور قذف پتھروں کی بارش ہوگی بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہیں تو دیکھ سک جائیں گے کہیں زمین ہل جائے گی زلزلہ آئے گا کہیں طوفانی بارش ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے بمبئی میں ایک بارش ہوئی تھی ایسا بہرحال بارش کی شکل میں چنہائی مدرس وغیرہ میں کہیں بارش کی شکل میں کہیں طوفان کی شکل میں کہیں سنامی کی شکل میں بہرحال اس طرح کے عذاب آتے جائیں گے اور جو گناہگار ہیں اور جو اچھے ہیں سب ہی اس کی عزت میں آئیں گے لیکن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کے عمل کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرے گا حدیث نمبر چار ہزار ترسٹ بابو جیشی البیدہ بیدہ ایک مقام کا نام ہے بیدہ کے لشکر کا بیان حدثنا حشام بن عمار حدثنا صفیان بن عینتان عمیت بن صفان بن عبداللہ بن صفان سمیہ جدہو عبداللہ بن صفان یقول اخبرتنی حفظتو انہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کانو بی بیداء من الارض خسیفہ بی اوسطیہم ویتنادہ اولوہم آخرہم فیخصفو بہم فلا ابقا منہم اللہ شرید اللہ ذی یخبرو عنہم فلما جاء جیش الحجاجی ظنننا انہم ہم فقال رجل نشہدو علیکہ انکا لم تکذب على حفظت وانا حفظت لم تکذب على النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیہ بن صفوان بن عبداللہ بن صفوان سے روایت ہے انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہو سنا مجھ کو حفظہ رضی اللہ عنہ نے بتایا خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا ضرور اس گھر کا اس گھر سے مراد کعبے کا ایک لشکر قصد کرے گا ارادہ کرے گا اس کے پاس جنگ کرنے کا یہاں تک کہ وہ لوگ جب بائدہ نامی مقام میں ہوں گے تو ان کے درمیان کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور جو لوگ آگے ہیں پہلے جو لوگ ہیں لشکر کے آگے آگے جو لوگ ہیں پیچھے والوں کو پکاریں گے آواز دیں گے تو ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا پس ان میں سے صرف وہ شخص باقی رہے گا جو ان کے بارے میں خبر دے گا مطلب یہ ہے کہ وہ لشکر اول تاخر زمین میں دھنسا دیا جائے گا کوئی بھی نہیں بچے گا البتہ ایک سفیر پیچھے رہنے والا ایک شخص باقی رہ جائے گا جو جا کر اس لشکر کی خبر دے گا کہ جو لشکر حملہ آور ہونے کے لئے کعبہ شریف کے پاس گیا تھا اس مقدس گھر کا قصد کیا تھا ارادہ کیا تھا ناپاک ارادہ وہ اپنے ناپاک ارادے میں ناکام ہو گیا اور زمین میں دھنسا دیا گیا یہ خصف ہوگا پس جب حجاج بن یوسف کا لشکر آیا حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا گیا تھا تو اس کے زمانے میں جو ظلم و سٹم ہوا جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً ارس کیا جا چکا تنمیزی شریف میں بھی ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل سقیف میں ایک موبیر ہوگا ہلاکت برپا کرنے والا جیسا کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بتایا گیا کہ بغیر جنگ کے اس نے ایک لاکھ بیس ہزار افراد کو قتل کیا رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی اور قابیل شریف کے پاس پہنچ کر اس نے حملہ کیا تھا نتیجے میں وہ منجنیخ وغیرہ جو لگائی گئی تھی قابیل شریف کے پاس حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے جو دنبا لیا گیا تھا اس دنبے کے سنگھ محفوظ تھے اس موقع پر وہ سنگھ جل کر راکھ ہو گئے بہرحال جب حجاج کا لشکر پہنچا اور وہ جو جس انداز سے وہ چلا تھا خانہ کعبہ کے پاس اور اس کے زمانے میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اکابیر تابعین کو اس نے شہید کر دیا تھا جو جو اس کی بات نہیں مانتے تھے سب کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا اس کا لشکر جب وہاں پہنچا تو ہم نے سمجھا کہ یہ وہی لشکر ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خانہ کعبہ کا قصد کرے گا وہاں جنگ کرے گا حرم میں اور یہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو فقالہ رجلون ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حفظہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں کہا یعنی آپ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ کعبہ شریف کا ایک لشکر قصد کرے گا وہاں پر جنگ کرے گا تو اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یہ بات اپنی جگہ برحق ہے غالبا یہ وہ لشکر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور حفظہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں کہا یعنی یہ حدیث شریف اپنی جگہ برحق ہے یہ پیشنگوئی پوری ہو کر رہے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ حجاج ہی کا لشکر ہو وہ اور زمین میں دھنسا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر کسی موقع پر خانہ کعبہ کے پاس جنگ کا ماحول ہو اور اس موقع پر وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے حدیث نمبر چار ہزار چونسٹھ حدثنا ابو بکری بن ابی شیبت حدثنا الفضل بن دکین حدثنا صفیان عن سلامت ابن کوہیل عن ابی ریس المرہبی عن مسلم ابن صفوان عن صفیت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتہی ناس عن غزو حاذ البیت حتی یغزو جیش حتی صفیہ رضی اللہ عنہ اس روایتے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگ اس خانے کعبہ کی جنگ سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک ایک لشکر جنگ کرے گا یہاں تک کہ جب وہ بیدہ کی سرزمین پر ہوں گے بیدہ نامی مقام پر ہوں گے جب وہاں تک پہنچیں گے تو ان کے اول اور آخر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور ان کے درمیان میں رہنے والے بھی نہیں بچ سکیں گے یعنی لشکر کو اول تا آخر زمین میں دھنسا دیا جائے گا کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا بچ نہیں سکے گا میں نے ارس کیا پس اگر ان میں وہ لوگ ہوں جن کو زبردستی لائے گیا ہوں اگر لشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جو بریضا و رغبت خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے زبردستی ان کو جبرن لائے گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کا حشر فرمایے گا ان کو اٹھائے گا ان کی نیتوں کے مطابق ان کے دلوں میں جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے ظاہری اعتبار سے وہ لوگ جبرن لائے گئے مجبور کر کے ان کو جنگ میں لائے گیا ہے اور ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا جبرن ان کو لائے گیا تو پھر اللہ تعالی ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ جو سلوک کرے گا ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرے گا بلکہ ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق سلوک کرے گا یہ ایک متقی پرہزگار لوگ ہیں لیکن ان کو زبردستی لائے جائے اور وہ لوگ زبردستی شریک ہوں جنگ میں تو پھر ان کے ساتھ عام لوگوں کے جیسا معاملہ سلوک نہیں کیا جائے گا اور یہ مختلف جنگیں بھی ہوئی جیسا کہ یزید کے زمانے میں بھی ایک لشکر بھیجا گیا تھا اور وہ حرہ کا واقعہ بھی پیش آیا اور مزید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یزید کے بدبخ لشکر نے اپنے گھوڑے بان دیئے تھے مزید نبوی کو اسطبل بنا دیا تھا گھوڑے وہاں پر گندگی بھی کیے اور تین دن تک نماز بھی نہیں ہو سکی لیکن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو سید تابعین ہیں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے آزان کی آواز سنتا تھا آپ مزید نبوی میں ہی ایک کونے میں موجود تھے بہرحال یزید کے زمانے میں بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی بہت سارے خون خرابے ہوئے فتنے ہوئے مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے جنگے کی اور فتنے برپا کیے حدیث نمبر چار ہزار پینسٹ حدثنا محمد بن صباح و نصر بن علی و حارون بن عبداللہ الحمال قالوا حدثنا صفیان ابن عینتان محمد ابن سوقت سمیہ نافع ابن جبیر یخبر عن امی صلی اللہ قال ذکر نبی صلی اللہ علی و سلم الجیش اللہ یخصف بہم فقال تم صلی اللہ یا رسول اللہ لعل فیہم المکرہ قال انہم یبعثون علانیات امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ اس روایت آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس لشکر کا ذکر فرمایا جن کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا تو امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ممکن ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں جن کو زبردستی کی گئی ہو تو آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا یقینا ان کو ان کی میں تو اللہ تعالی اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے گا یعنی اس کا حشر ان کے جیسا نہیں ہوگا حدیث نمبر چار ہزار چھسٹ باب دابت الارض قیامت کی ایک نشانی دابت الارض کا نکلنا ہے یعنی ایک جانور کی شکل میں صفہ پہاڑ سے ایک جانور نمدار ہوگا اس کے پاس سلمان کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسی علیہ السلام کا عصا ہوگا وہ مومن کی پہشانی کو عصا سے روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا انگوٹھی سے مومن کی پہشانی پر مومن لکھا ہوا ہوگا لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت حدثنا یونس ابن محمد حدثنا حمد ابن سلامت عن علی ابن زید نوس ابن خالد نب رتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تخرج دابت ومعاها خاتم سلیمان ابن داود وعصا مصب عمران علیہ السلام فتجلو وجہ المؤمن بالعصا وتخطیوان فالکافر بالخاتم حتی انا اہل الحباء لیجتمعون فیقل هذا یا مؤمن ویقل هذا یا کافر قال ابو حسن القطان حدثنا ابراہم ابن یحیی حدثنا موسو اسماعیل حدثنا حمد ابن سلامت فذکر نحوه وقال فیقل هذا یا مؤمن وحذا یا کافر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دابا نکلے گا دابت العرض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا اس کے ساتھ سلمان بن داود علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی پس وہ مومن کے چہرے انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا یہاں تک کہ اہلِ حوا ایک مقام کا نام ہے یہاں تک کہ اہلِ حوا ضرور جمع ہوں گے اور پس یہ کہے گا اے مومن اور یہ کہے گا یعنی ایک شخص کہے گا اے مومن جس کی پائشانی پر نور ہوگا مومن لکھا ہوا گا اس کا دیکھتے ہی کہے گا کہ اے مومن اور جس کی ناک پر لکھا ہوا ہوگا کافر اس کو دیکھتے ہی وہ لوگ کہیں گے اے کافر بہرحال یہ دابت الارض اہلِ ایمان اور اہلِ کفر کے درمیان تمیز کر دے گا اس وقت تک سب مختلط ہوں گے ملے جلے ہوں گے لیکن دابت الارض جب نکلے گا تو کافروں کو الگ کر دے گا مومنوں کو الگ کر دے گا مومنوں کی پہشانی پر مومن لکھے گا اور کافروں کی ناک پر کافر لکھ دے گا دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے اور ان حروف کو پڑھتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے ابو الحسن قطع نے فرمایا ہم کو یہ بات ابراہیم بن یحییٰ نے بیان کی ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا حمد بن سلمہ نے ہم سے بیان کیا پس انہوں نے اسی طرح کی روایت بیان کی ہے حدیث اور اس میں انہوں نے ایک مرتبہ کہا فَيَقُلُوا هَذَا پس یہ کہے گا اے مومن اور وہ کہے گا اے کافر یعنی جس کے کی پہشانی پر مومن لکھا ہوا ہوگا دیکھتے ہی وہ پہچان آجائے گا اور لوگ کہیں گے یہ مومن ہے اور جس کی ناک پر یا پہشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا اس کو بھی دیکھتے ہی پہچان لیں گے ان حروف کو پڑھتے ہی کہہ دیں گے حدیث نمبر چار ہزار سینسٹھ حدثنا ابو غصانہ محمد بن عمرین زنائجن حدثنا ابو تمیلت حدثنا خالید بن عبید حدثنا عبداللہ بن بریدتان ابیه قالا ذہب بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى موضع بالبادیت قریب من مکہ فایدہ اردن یا بستن حولها رمل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج دابت من هذا الموضع فایدہ فتر في شبر قال ابن بریدتا فحججت بعد ذلك بسنین فارانا عسن له فایدہ ہوا بعصایا هذه حاقذا وحاقذا عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے فرمایا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خریب جنگل میں ایک مقام کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں خوشک زمین ہے جس کے اطراف ریتی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض اس جگہ سے نکلے گا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جگہ کیا ہے اس جگہ بتائی گئی ایک بالشت ہے یعنی دابت الارض کے نکلنے کی نشاندہ ہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکہ کے قریب جنگل کے ایک مقام سے دابت الارض ظاہر ہوگا اور اہل ایمان اور اہل کفر میں تمیز کر دے گا اہل ایمان کو الگ کر دے گا اور اہل کفر کو الگ کر دے گا ابن بریدہ نے کہا پس میں نے چند سال کے بعد حج کیا تو انہوں نے ہم کو اپنا آسا دکھایا تو وہ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے آسا کی طرح ہی تھا یعنی اس کی جو جو لمبائی اور چوڑائی جو بتائی گئی تھی بالکل ہو بہو ایسی ہی تھی یعنی دابت الارض کے پاس ایک انگوٹھی ہوگی اور ایک آسا ہوگا آسا سے مومن کی پیشانی کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی سے کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا حدیث نمبر چار ہزار ارسٹ باب تلوع الشمسی من مغربیها حدثنا ابو بکر بن عبی شیفت حدثنا محمد بن فضل لن عمارت بن القعطاع یا نبی زراطان بردقال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یا قول لہا تقوم الساعت و حتی موسیقی